اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت الباقرہ کے آٹھویں رکوں میں گائے کے اوپر ایک مکمل ضربو ذکر کیا ہے اس لئے اللہ حب العزت نے پوری سورت کا نام سورت الباقرہ رکھ دیا ہے یعنی قائم والی سورت عربی میں اس کو کہتے ہیں تصویت القل ومیس میں جز یعنی کل والا نام جز والا نام رکھ دیا گیا ہے صحیح حدیث میں سورت الباقرہ کی بہت ساری فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہم بایا انن لکل شئین سلام وسلام القرآن سورت الباقرہ کہ ہر چیز کا قوینا بھئی عالی حصہ بلد حصہ ضرور ہوتا ہے اور قرآن مجید کا بلد حصہ سورت الباقرہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتیں بنائیں یہ سو چودہ سورتیں کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے سارے کی ساری برابر ہیں لیکن مزامین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فوقیت اطاف رمائی ہے سورت الباقرہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی عقائد تحید رسالت کتوب آخرت وغیرہ مرکزی عامال جہاد فی سمیل اللہ اتفاق فی سمیل اللہ نماز روزہ زفاعت حج اور امور انتظامیہ نکاح طلاق عدد وسیعت لے دیل کے معاملات قرضہ لینا سورت کے متعلق وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت نے بہت سارے مزامین اس کے اندر رکھ دیئے ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے اس سورت کو تمام سورتوں پر فضیلت عطا فرمائی کیونکہ مزامین کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ویسے بھی یہی ہے اور مزامین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت سارے مزامین رکھے ہیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں بہت سارے مزامین اس طرح پھیلے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے وہ تمام مزامین کو التذر کی جمالاً اور تفصیل سورت الباقرہ میں ذکر پر دیا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت الباقرہ کا ایک لاحق فستات و القرآن بھی ہے کہ فستات کا معنی خیمے کے ہیں جن طرح خیمہ اپنے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھیڑ لیتا ہے اسی طرح سورت الباقرہ مزامین کے اعتبار سے تمام سورتوں کو اپنے اندر کھیڑے ہوئے تھے اسی لئے اللہ رب العزت نے اس کو بہت زاری فضیلت اعتافہ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم سورت الباقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی تلاوت کرنا یہ باعث برکت ہے اور اس کا ترک کر دینا یہ موجمع حسرت اور ندامت ہے اور باطل پر اس لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اب اس کے بعد اس کا آجتا ہے ربط کہ پچھلی سورت کے ذات اور اس سورت کا آپس میں تعلق کیا ہے تو تعلق کو سارے ہیں ایک تعلق تو یہ ہے کہ سورت الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اہدین السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سراط مستقیم اتا اب سراط مستقیم کس طرح ملے گا اللہ رب العزت نے سورت الباقرہ میں خود رشاد فرما دیا یہی کتاب ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اسی ہدایت اسی کتاب سے تمہیں ہدایت ملے گا یہ ہے دونوں کا اور ایک رمضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت الفاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ اس میں تین گروہ سکر کیا تھے پہلا گروہ منام علیہ لوگوں کا جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہے اللہ رب العزت نے فرمایا سراط اللہزین انعام تعالی کہ ہمیں ایسے لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہے پہلا گروہ یہ ہوگی ہے منام علیہ دوسرا گروہ غیر المقضوب ایسے لوگوں کے رستے پر نہ چلانا یہ جن پر تیرا عزب ہے یعنی مقضوب علیہ لوگ اور تیسرا گروہ ہوگیا بلساللی یعنی گمراہ لوگ اب سراط اللہزین انعام تعالی میں منام علیہ جو لوگ ہیں اس سے مراد تو مومن ہیں اور غیر المقضوب علیہ بلساللی سے مراد غیر مومنین ہیں غیر المقضوب سے مراد یعنی مقضوب علیہ سے مراد وہ لوگ کرو ہے کہ جن کا عقیدہ بھی باطن ہے اور جن کے عامال بھی باطن ہیں یعنی کافر اور بلساللی سے مراد وہ کرو وہ طبقہ ہے کہ جن کا عقیدہ تو باطن ہے لیکن ان کے بعض عامال یوں لگتے ہیں گویا کہ وہ مسلمان ہیں یعنی منافق اب یہ دونوں کرو یہ غیر مومن ہیں اللہ رب العزت نے سورة الباقرہ میں لف نشر مرتب یعنی ترتیبان کی تینوں دروہ کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے پہلے سورة الفاتحہ میں منافق علی لوگوں کا تذکرہ کیا سورة الباقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں نماز پائم کرتے ہیں زقاة رضا کرتے ہیں اور مومن وہ لوگ ہیں کہ ان کے پر جو کتاب ناظر کی گئی ہے وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں آخرت کے اوپر بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رہن کی درست ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے پر ہیں سورد الفاتحہ میں پہلے منعم علیہ لوگوں کا تذکر آیا سورد باقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے منعم علیہ لوگوں کا تذکر آیا سورد الفاتحہ میں دوسرا کرو کافروں کا تھا اللہ رب العزت نے کافروں کی تفصیل کرتے میں ارشاد رمایا ان اللہ قفر سواؤ علیہم اعذرتہم ام لن تنظر ہم لا یقمنو کہ امیر محبوب پاب رمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا دا ڈرائیں انہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا کیوں ایمان نہیں لانا خاتم اللہ علی قلوب وعلا سمعہم وعلا احصار خشابہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے کانوں پر ان کی دنوں میں بہرے لگا دی ہے اب یہ ایمان نہیں لازم سود الفاتحہ کا دوسرا قافروں کا دا اور سود الباقرہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کا دست اور تیسرا دو دو گمراہ کا یعنی منافقین کا اللہ رب العزت نے پھر فرما وَمِن النَّاس مَيَقُولُ آمَدْنَا مومنوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لے کر آئے مواللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا کہ وہ اللہ کو دوکھا نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو ہی دوکھا دے رہے ہیں یہ سود الفاتحہ اور سود البقرہ کا اپس میں تعلق اور رب خدا سر مذہبی کہ اللہ رب العزت نے سود البقرہ میں قوید کا بھی ذکر کیا رسالت کا بھی ذکر کیا انفاق بھی سبیل اللہ قبی ذکر کیا جہاد بھی سبیل اللہ قبی ذکر کیا اور یہ سورت البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور مدینہ میں جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی وہ بھی سورت البقرہ ہی ہے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر یہودیوں کی اصلاف کا ایک بہت بڑا پہلو رکھا ہے نمائی رکھا ہے کیوں اس کی کہ مدینہ منفرہ کے آس پہلی جو دیار تھے ان میں اکثریت یہودیوں کی تھی اللہ رب العزت یہ چاہتے دیں کہ وہ دو جو یہودیوں کے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے بڑے بڑے عالم لوگ تھے بڑے بڑے پیر موجود تھے اللہ رب العزت یہ چاہتے دیں کہ میں نے سورة البقرہ کو دازل کر دیا اس میں عمور انتظامی بھی ذکر کر دیئے بنیادی عقائد بھی ذکر کر دیئے تاکہ یہودیوں کا بہت بڑا طبقہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جائے اور داکہ بہت بڑا طبقہ پہلی آیت سے لے سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 تک اور دنسرا حصہ آیت نمبر 178 سے سورة البقرہ کی آخری آیت تک پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 125 تک اللہ رب العزت نے توحید کو ذکر کیا اور آیت نمبر 126 سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 117 کے لحصالت کو ذکر کیا گویا کہ پہلے حصے کا مقصد اور مرکز لا الہ محمد الرسول اللہ کو صحیح اور اقرار کرنا ہے اور دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرتے ہوئے ان کے امور اتظامیہ کو بیاد فرما کر وہ مشرقین کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا حکم اور درس دیا ہے گویا کہ صورت البقرہ کا حلاثہ یہی ہے اور اس کی روح بھی یہی ہے کہ دینی اور دنیا وی لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ اللہ محمد جب تک کہ لوگ دائلہ ایمان میں داخل نہ ہو اور صورت البقرہ کی متعلق آپ صلی اللہ علیہ نے اشار فرمایا کہ جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کی ہے اس گھر کے اندر شیطان اور عزیب کبھی نہیں ٹھہر دے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہے کہ ہمیں ہر ب